موسیقی 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 سمجھتی تو معلوم تو ہے اس کو کہ بھئی یہ آدمی ایک لاکھ روپے کماتا ہے اور ہم کماتے ہیں چالیس ہزار روپے تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے اگر اس بات کو وہ قبول کر لے تو شاید ایک افورڈ نہ مچے اور پھر یہ کہ انہوں نے وہ والا جوتہ خریدا ہے تو ہمارے لڑکے کے لئے بھی یہ والا جوتہ ہونا چاہیے اس لئے یہ ہندو فیملی میں کیوں چل جاتا ہے وہاں سارا پاور جو ہے وہ رہات میں ہوتا ہے کرتا کے مکھیا کے خاندان کا اسے کرتا کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں تو وہ نیچرل ہے کہ وہ سب کو دیکھ کے چلے گا کیا کرو تمہاری کچھ آمدانی ہو کچھ پوزیشن اور اسی لئے ان کے جوائنٹ فیملی ٹوٹ رہی ہے کہ بھئی نیچرل ہے کہ جس جو آدمی شہر میں ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں ہمارے استاد رہے ہیں ہمارے کلیگ ہیں وہ سب ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہی مجبور ہیں ابھی گاؤں میں ان کے کھیتی ہوتی تھی اب سبھی لوگ کھیتی کرتے تھے تو اپنا سب لوگ شریک تھے سب کا ایک سٹینڈر آف لیونگ تھا سوشل پوائنٹ آف ویف سے آمدانی ایک تھی کوئی دقیقت ہی نہیں تھی میں خود کہتا ہوں میں پرائیمری سکول میں پڑھتا تھا ٹاٹ ویڈ پچھا ہوتا تھا جا کے بیٹھے اور سبھی بچے پڑھتے تھے پھر جونیر آئی سکول میں آیا پھر مزدن الہباد آیا پڑھنے کے لیے تو ایک کالج تھا جس کی بہت زیادہ فیس بھی نہیں ہوتی تھی آج تو ایسے سے کالج ہیں جو ایک ایک لاکھ روپے ڈونیشن لے لیتے ہیں اب ہر آدمی کی بات تو وہ حالات ایسے تھے کہ جس میں آپ کی یہ جوائنٹنس چل سکتی تھی کہ سب کا وہی حال ہے سو امیر غریب کے کوئی بات ہی نہیں آج جو آدمی الہباد میں رہتا ہے اور جو بھائی اس کا گاؤں میں رہتا ہے دونوں کی سٹینڈرڈ اف لیونگ اپروچ فکر سب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اب یہ ایسے میں اگر دباؤ ڈالا جائے کہ یہ ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اس کو اسی سکول میں داخل کا رات ہو جس میں تمہارا بچہ پڑھ رہا ہے پیسے ہم ایک نہیں دیں گے گاؤں سے بھیج دیا ہے اپنے بچہ شہر میں اپنے بھائی کے پاس تو اب نتیجہ یہ ہے کہ بھائی تو جو علج رہا ہے وہ اپنی جگہ علج رہا ہے بھائی کی بیوی اس سے زیادہ علج رہی ہے یہ دیکھو ابھی ایک کھوپڑی کے اپنا یہ بھی آ گیا اچھا اس کو وہ محبت بھی نہیں ہو سکتی جو بھائی کو اپنے بھتیجے سے ہوگی یہی پرابلم ہے اب شہر چاہتا ہے یا ساسس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو زبردستی نہیں دیکھیں یہ عدل کے خلاف ہے دیکھیں کیونکہ بچے کی ذمہ داری اور بیٹے بیٹی دونوں کی ذمہ داری ان کے ماں باپ کی ذمہ داری تھی اور ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ان کی حیثیت ہے فنانشل یا ایکونامک اس کے حساب سے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں دیکھیں دو آدمی ایک جیسے نہیں ہیں تو ان کی ذمہ داریاں ان کے فرائض بھی ایک جیسے نہیں ہیں یہ ریالائزیشن ہونا چاہیے اسی لئے میں نے کہنا کہ دیکھیں فرق تھا مثلا جیسے حضرت علی کے اتنے بچے ہیں سب الگ الگ ہیں کیوں نے الگ ہیں کہ بھی کسی کا خاندان بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے کسی کے آمدہ نہیں کم ہے کسی کے زیادہ ہے مطلب جیسے حضرت علی کے بھی تفضل تھے اور جناب عقیل کے بہت سے بچے تھے تو اب جناب عقیل پریشانی میں تھے جب وہ پیسے کی مانگ کر رہے تھے حضرت علی سے کوفے میں مولا نے کہا تھا کہ اچھا آئے گا تو میں دے دوں گا وغیرہ وغیرہ تو اس کا مطلب ہے کہ دو بھائی ایک اسٹیٹس پر نہیں ہوتے تو اب جب ایک اسٹیٹس پر نہیں ہوتے اچھا جیسے جناب جعفر تیار کی شہدت کے بعد حضرت علی نے دیکھا ہے ان کے بچوں کو یا رسول اللہ نے دیکھا ہے وہ ایک الگ بات ہے باپ مر گیا اس بچے کا وہ یتیم ہو گیا تو اب یتیمی کی وجہ سے ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ ایک جذباتی طور پر بھی تعلق پیدا ہوتا ہے بھئی ایک یتیم ہے میرے بھائی کی نشانی ہے یا اس کی بھی اب چچی کو بھی ایک لحاظ ہوتا ہے خیال ہوتا ہے کہ یتیم بچہ آئے بچارہ تو وہ بات لیکن جب دونوں برابر ہیں اسٹیٹس میں تو ہوتا ہے وہ کرتے تو کچھ نہیں خالی گھوما کرتے ہیں بیڑی پیتے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں یہاں مرتے ہم لوگ ہیں پیسہ چل کے دے دو یہ مسئلہ ہے ایک پرابلم جو ہے ناظرین بہت غور سے سنیے گا اور بالخصوص وہ حضرات جو اس میں ملوث ہیں کہیں نہ کہیں سے دیکھیں آگا ہوتا گیا مثلا یہاں کے اگزامپل ہم بومبے میں ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں رشدار ہیں دوست ہیں بہت سے کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے جو یوپی کے رہنے والے ہیں جوائن فیملی ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کا بزنس یہاں پہ آپ رہتے یہاں پہ ہیں آپ کے ماشاءاللہ تین چار بچے ہیں تو کیوں نہیں بلا لیتے وائف کو بچوں کو تو کہنے لے کہ نہیں جوائن فیملی ہے برا مان جائیں گے لوگ اب یہ بینہ بچے کے بینہ بیوی کے دن بھر کام کیا رات میں گیس چالو کیا کھانا بنایا اچھا بنا کی نہیں ہوتل بازی طبیعت خراب اسی چکر میں لوگ نراض ہوئے آئیں گے میں آپ سے کہوں کہ جب میں علواد میں رہتا تھا بھئی میں نے گھر بھر لے لیا الیکشنرڈ ہو گیا تب میری شادی ہوئی تو ہم لوگ رہے تھے تو ہمارے ایک بزرگ عزیز تھے وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ایک وہاں رکھ لو کسی کو مگر بیوی کو یہیں رکھو یہ اچھا نہیں لگتا کہ تمہیں بیوی امہ کے ساتھ رہے تم مطلب ہم کچھ اور کر کے رکھ لیں کسی عورت کو تو وہ انہیں گھوارا ہے مطلب ہم دور کے کچھ عزیز ہمارے تھے ہم اس طرح زمیدار قسم کے آدمی تھے انہوں نے ہمیں سجیشن یہ دیا تھا لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ واقعی پرابلم ہے اور یہ پیرنٹس کون کے سوچنا چاہیے اصل بات یہ واقعی سوچنی چاہیے کیونکہ ایک آدمی کے اپنی لائف ہوتی ہے ایک تو وہ مجبوری ہوتی مثلاً وہ دوبائی مجارہ نوکری کرتا اپنے بچوں کو رکھ نہیں سکتا حالات کی وجہ سے اس کو اس لئے میں جاندوشو بامبے کے یہاں پر کرائے پر بہت سسٹیم مل سکتے ہیں کچھ علاقے ایسے ہیں اس کی بھی آپ نے جو پرابلم مت آئی اس میں پیسہ کمانے کی بھی اپرشنیٹیز ہیں اس کے پاس کما ہی رہا ہے اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ یہ بھول جاتے ہیں جب وہ اولڈ ایج میں آ جاتے ہیں کہ جس کی شادی ہوئی ہے جو میاں بیوی ہیں ان کے بھی کچھ جذبات ہیں اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً مجھے اپنے بے آپ کو تو اپنے بیٹے سے محبت ہے صحیح اور اس کو اپنے بے بچوں سے محبت نہیں ہے یہ کیسی بات مان لی جائے تو جیسے آپ اپنے بچوں کو چاہتے تھے کہ میری نگاہ کے سامنے رہیں یہ ویسے وہ بھی چاہتا ہے سامنے رہیں گے تو اس پر کنٹرول کی پوزیشن رہے گی اپنے بچوں کے سلسلے میں ان کی بارے میں سوچے گا تصور کرے گا پھر شام کو آیا ایک سکون سے جو روکھا سوکھا ہے کھا کے بات چیت کی تو منٹلی فٹ ہے بلکل ورنہ لوٹ کی آئے بلکل ہسٹل میں آکے پڑ جائے ہیں ختم ہو گئی بات ہے آج کل تو خیر چلیے پھر بھی ٹھیک ہے وہ ٹیلی فون ملائے گا موبائل سے بات وقت کرنے لگے گا گھنٹے آدھ گھنٹے یہ بات کرے گا میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی جس جو ماں باپ نے شادی کی تھی وہ بیوی گاؤں میں رہتی ہے انہوں نے ایک علاوہ میں کر رکھی ہے دوسری شادی کر رکھی ہے جبکہ ہندو لوگ کے حساب سے جو قانون ہے اس میں ایک شادی کے بعد دوسری ہو ہی نہیں سکتی جبکہ وہ ختم نہ ہو لیکن کون سنتا ہے انہوں نے شادی کر لی ہے یہاں رہتے ہیں اس سے بچے بھی ہو گئے ہیں کبھی کبھار سال دو سال میں چلے جاتے ہیں گھر وہ آتے ہیں نہیں اس عورت کا سیتا جی کا بنباس تو مجبوراں تھا وہ تو مستقل بنباس میں رہتی ہے اس کا شوہر نہیں اچھا وہ کس لیے آئی تھی گاؤں اگر وہ آئی ہے اور اگر اپنی ساسسوریاں کسی کی بھی خدمت بغیرہ بھی کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے باپ کی شوہر کی محبت میں کر رہی تھی کہ جب شوہر ہی نہیں تو وہ کیوں کرے تو خود اکتا ہے ٹکراؤ بھی ہو لڑائی بھی ہو یہ تمام چیزیں بھی سامنے میں خیال دیتا ہے پیرنس کو خود بھیجنا چاہیے بیٹی تم جاؤ اپنے شوہر ساتھ رہو آہ تم اس کے ساتھ رہو اگر ہے اکھوڑ کے بھئی تم اس کو لے جاؤ وہاں رہو اچھا اس میں بھٹک جانے کے بھی امکانات ہوتے ہیں آدمی کے کہ بھئی اس کے جو جذبات ہیں جوانی میں وہ جذبات اس کی تسکین نہیں ہوتی ہے تو کب اس کے قدم بھٹکیں کیا کرنے لگے دوسری حرکتوں میں دونوں طرف ہو سکتا ہے چرس پینا شروع کرتا ہے ادھر بھی اموریلیٹی کے امکانات برونے لگتے ہیں ادھر بھی یہ ہے کہ پتہ نہیں کچھ کٹکا کھانا شروع کیا چرس پینا شروع کر دیا دوائیں لینے لگا بچے بھی کر جاتے ہیں کبھی کبھی کبھو نہ آیتا ہے اچھا ایسے بچے وہ اسکول اممہ نے کہا جاؤ دادہ دادی کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ماں کو پتہ نہیں وہ اسکول نہیں جاتا اب نباہ ہوئے بیٹھا ہوا چال کے بیٹھ کے بیڑی پی رہے ہیں کھیل رہا ہے لوٹ رہا ہے برباد ہوگی ہے پورا خاندان ماں سمجھا پر ہم بات کر رہے ہیں husband and wife relationship کی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لڑکی آ رہی ہے گھر میں وہ نیوکلیو فیملی میں رہی ہے اور اب آ رہی ہے جوائنٹ فیملی میں تو اس کے اوپر ساری ذمہ داری آ جاتی ہے جیسے کہ اگر اس کی بھاوی ہے جیٹھانی ہے ننند بھی ہے گھر میں تو وہ جو نئی بھاوی ہوئی ہے اسی سے expectations ہوتی ہے کہ وہ سارا کام کرے تو اس پر آ جاتا ہے دیکھیں ایک بات اور وہ نیوکلیو فیملی سٹرم کرتی ہے دیکھیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے آج سٹپ تو تھا شادی زبردستی نہیں ہوئی تھی شادی ہوئی تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے جیسے معنی لیجئے کہ میں اپنے بچے کی شادی کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم زمیندار لوگ ہیں موہے بھائی اتتے سو بھی گھا زمین ہے اور یہ ہے وہ فلان گاؤں میں مثلا فلان زلے کے فلان گاؤں میں رہتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری لڑکی جو بامبے میں رہی ہے وہ آیا وہاں رہ سکتی ہے کی نہیں رہ سکتی ہے خود ہم نے ایڈوائز کیا ہے ایک خاتون کو جن کو شاید آپ جانتی بھی ہوں کہ ان کے شوہر یہ چاہتے تھے کہ وہ گاؤں میں جا کے رہیں انہوں نے مجھ سے ایڈوائز لی تھی میں نے کہا تم نہیں تم رشتہ توڑ دو وہاں نہیں جاؤ کیونکہ تمہارے بس کی نہیں ہوگی تو بھئی لائف یہاں کی جو ہے اب تم پوری زندگی تو ممبئی میں گزر گئی اب بامبے کے ماحول سے آدھی ہو گئی اب ایک گاؤں میں جا کے بھئی کیا وہاں خاص چیز ہے مکھن بہت ہے دودھ مل جائے گا اور یہ ہے بلکل تازے پھل ملیں گے اب سوالی ایک خلی پیٹھی کیلئے ذڑی آدمی زندہ رہتا ہے اس کی اپنی اپروچ ہوتی ہے فکر ہوتی ہے کیا کرے گا کیسے رہے گا تو الٹا بھی ہوتا ہے الٹا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم گاؤں کے آدمی تھے وہ بمبئی میں بھیج دیا گیا لوکل ٹرین گزر رہی ہے چلو نہیں پا رہے ہیں کسی صورت سے یہ بھی ہے ایجسمنٹ کرنے میں دیر لگتی ہے اچھا تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب وہ آئی ابھی تو اس کو یہاں کا ماحولی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے فٹ ماحول ہے کہ نہیں ہے اب وہ بہت نیک لوگ ہیں بہت اچھے ہیں بہت قائد ہیں کہ سب صحیح ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں کوئی اس میں خرابی نہیں صحیح صرف ان کے ماحول میں فرق ہے ہاں حتیٰ بہت سے لوگ دیکھے آپ میں کہوں کبھی کبھی اب بلکل وہ کارنوینٹ کی پڑھی ہوئی لڑکی ہو یہ ہو بلکل الٹا مارڈر اب آگئی کہہ پردہ کرو اور یار تو پردہ کروانا تھا تو پہلے اس کی بات ہو جانی چاہیتی کہ وہ لڑکی پردہ نہیں کرتی اس کا ڈیسٹیشن پہلے ہونا چاہیتا پہلے جنہیں سے ٹھیک راؤ شروع ہو گیا یہ ہوا یہ میں نہیں کہتا کہ پردہ کرنا غلط ہے مانسہ بھی ہوتا ہے مانسہ بھی چاہتے ہیں کہ لڑکی ویل ایڈی کیٹڈ ہو اور ارننگ بہو چاہتے ہیں لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھار بھی کام کرے اور گھر کا بھی کام کرے ہاں یہ بھی غلط ہوتا بھی ایک آدمی جیسے یہ میں یوں کہوں کہ بھئی اگر کوئی جوائنٹ فیملی بھی ہے جیسے ہندو فیملی جوائنٹ جو ہوتی تھی اس میں ڈسٹیبیوشن آف لیبر ہوتا تھا کہ کس کا کیا کام ہوگا بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آج یہ بہو کچن اس کے سپردہ صبح سے شام تک اس کے پاس رہے گا لوگ ہیلپ کر دیں گے یا یہ کہ کام کرنے والی عورت کوئی گاؤں میں ہے وہ کرے گی مدد یہ سب ہوگا لیکن یہ کہ آج کیا تیار ہوگا کھانا کیا بنے گا کل دوسری بہو کا نمبر ہے کل اس طرح سے یہ ایک سسٹم چلتا ہے تو کہنا یہ ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا یعنی دونوں طرف سے دیکھنا ہے کہ آیا یہ خیالی یہ نہیں کی بڑے پیسے والے ہیں آیا ہماری جو بچی ہے یہ وہاں جا کر کے فٹ ہوگی صحیح میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں جگہ کا نام نہیں لوں گا بہت پہلے ان کی وہ تو مر بھی گئی بچاری طلاق ہو گئی ان کی تو وہ ان کو کیا ہوا کہ وہ بڑی فیملی کی تھی وہاں بہت بڑا زمیداروں کے خاندان منکشادی ہو گئی مگر بڑا ہی انٹیریئر قسم کا گاؤں تھا تو اس میں بتایا گیا یہ کہ صبح کے وقت اب یہ یہاں کی تھی بڑا سا قصبہ تھا اس کی زندگی تھی جیسے آپ لوگ کی پرابلم میں صبح ان کو ایک لوٹا دے دیا گیا کہ یہ پیچھے گھر کے جو کھیت ہیں جائیے یہاں چلی جاؤں فارغ ہو جائیے اس کے بعد جو لوٹ کی آئی تو گئی نہیں مطلب یہ ان کو کبھی عادت نہیں اس طرح کی کہ بھئی جیسے اب ہم آئے کہ ہم آئے ٹوائلٹ کیسا ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے نہ صحیح پہلے وہ مین آپریٹڈ ہوتے تھے جی جی مگر پھر بھی ٹوائلٹ گھر میں ہوتا تھا کہ گھر سے باہر نکلے یا اٹیش نہ صحیح دور رکھا جاتا تھا مگر اپنے کمپاؤنڈ میں ہے اب ایک عورت آئے اس کو استقل در لگ رہا ہے یا وہ جب بھی کسی کام کے لیے جانا چاہتی ہے دن میں تو ہر بار وہ پہلے کھیت جائے اگرچہ کھیت آپ سے ملا ہوا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ بھی ایک کیس ہے سامنے کی گھر ہی میں ہے مگر وہ کتنے بڑے بڑے گھر بھی کبھی کبھی ہو یہ بامبے سے باہر طرح نکلا جائے تو سمجھ میں آتا ہے یہ وہ لاسٹ میں اقدم ہے اب وہاں وہ پیڑ ہیل ہیں یہ بھی ہے یہ بہت درامنا سماحہ ہوتا ہے دن میں جانا مناسب ہے رات میں تو اور حال اس کھنا بھی جائے آپ کو یہ سوچنا ہے میری بڑی بیٹی جو ہے اس کی شادی کے سلسلے میں جب بہت بات ہوئی تو ایک صاحب آئے جو بچارے بہت اچنیک اور بہت قائدے کے مرد مومن ان کا جو چھوٹا بھائی تھا اس کیلئے نسبت لے کے آئے میں نے ان سے کہا گیا ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ نہیں چلے گئے اچھا کیا وہ خوش ہے تو اس وقت دو یا دھائی ہزار روپے ان کا بھائی پہتا تھا کسی اسکول میں پڑھاتا تھا دو دھائی ہزار روپے جبکہ منمم اس وقت پتہ نہیں کتیس ہیلری لوگ پاتے ہوں گے تیس ہزار چالیس ہزار اب وہ میرے جب میرا جو سٹینڈر آف لیونگ ہے کہ بھائی میرے پاس وہ گاڑی بھی تھی کار ہے میرے گھر میں اچان ایک آدھ ایسی لگے ہیں نہیں تو کولر سب کمروں میں لگے ہوں گئے تا بڑا گھر ہے اب لڑکی کو تو بچپن سے اس کی عادت رہی ہے صحیح اب میں اس کو بھیج دوں تو اب آپ بتائیں کہ وہ ایڈرز کر پائے گی ایسی میری ایک بیٹی کے لیے ایک بہت اچھی فیملی نے جو بہت علماء کی اچھی فیملی تھی خیر میں نے دونوں سے صاف کہہ دیا تھا وہ انہوں نے ہمیں علیگر سے کہا کہ میرا بھائی جو ہے دوبئی میں کام کرتا ہے جی وہ جو میں دیا ہے کہ پانچ ہزار دیرہم یا چھ ہزار دیرہم کسی بینک میں ہے میں نے کہا میں آپ کو جواب دوں گا میں وہ اس طرح کے جواب عام طور پر نہیں دیتا کہ استخارہ نہیں آیا والا تو بے قوف منانے والی بات میں نے فون کیا دوبئی میں اپنے دوستوں کو جو میں تو بہت مہامیلی سے پڑھ چکا تھا کہ بھئی ایسا سامان ان کا ثب یہاں دس ہزار دیرہم سے کم والا آدمی اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا حالات ایسے ہیں کہ اگر بہت میں ہیں کسی جیواب تو یہ ہے اُس زمانے میں تو چھ ہزار انہوں نے بتایا تو ہم نے ان کو فون کیا ہم نے کہا بھئی ہم میری سوری کیونکہ ہمارے دوست وہاں کہہ رہے ہیں کہ دس ہزار دیرہم سے اور میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ لڑکی یہاں ہے وہ لڑکا وہاں ہے چاہے وہ یہی رہے کم تنخواہ میں مگر میں اپنے بچی کی شادی امشاءاللہ وہ لڑکی تو اس وقت تو یہی تھے اب وہ آسٹریلیا میں رہ رہی یہی بھی دیکھیں ایک بات ہم کہیں اکثر لوگ کہتے ہیں تم شادی جو کرنا ہے تم گھر والوں سے کرنا کہ شعورز کرنا وہ خیال لکھے گا جہاں بھی رکھے یہ اکثر لوگ اس کو پیش کر کے پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں یہ بتائیے وہ نہیں کر سکتا مطلب ہماری ایک قیقہ ہے جیسے میں ہوں میری ایک طاقت ہے آپ کی ایک طاقت ہے اس طاقت کے بیانڈ آپ کیسے جائیں گے اسٹیچ کریں گے تو آپ خود نقصان اٹھا جائیں گے وہی پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ شادی کے بعد اپنا رسک لے کہے گی برکت ہوگی اس کے آنے سے یہ سب بھی کہا جاتا ہے صحیح کہہ گی دیکھیں ایسا ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آدمی کو دو آنکھیں دی ہے دباغ دیا ہے ہر چیز بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے جی اس میں آپ آنکھ کھولیے اور اس کو دیکھئے جو جنوین بات ہو قبول کرنے والی بات ہے اس کو قبول کریے ہم تو کبھی کبھی لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے حساب مجھے جسے لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ سجیسٹ کر دیجئے یا یہ کر دیجئے تو اگر مجھے خود ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ ان کے لیے فٹ نہیں ہے تو میں نے سجیسٹ کرتا کبھی یعنی کہ جو پیرنٹس ہوتے وہ بہت وائٹل رول پلے کرتے جیسے کہ پریکاوشن اس بیٹر دن کیور اگر آپ پریکاوشن پہلی لے لے تو پھر یہ جو جھگڑے ہیں یہ سالی جو پوپر اسی لئے تو کہہ رہا ہوں آپ دیکھئے آپ یہ نہیں کر سکتی کہ بلکل اگزیکٹلی بیس کے جواب میں بیس لے آئیں لیکن بیس انیس اٹھارہ یہ چلے گا کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا ہمارے اسٹیٹس سے تھوڑا سا اوپر ہے کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹس سے تھوڑا سا نیچے ہے یہ ایڈیسٹ ہو جائے گا ابھی لیکن اب جیسے میں نے آپ کو اپنی ایک ایگزامپل میں بتایا تھا کہ ایک آدمی جب مان لیجے کے ایوریج آمدنی الاباد میں اس وقت اگر تیس پیتیس ہزار روپے ہے اڑھائی ہزار روپے کماتا ہے وہ لڑکی رسک لے کے جائے گی تو یہی کہ میں ہر مہینے اس کا رسک جا کے پہنچا ہوں یعنی یہ ہے رسک تو کیسے اچھا حضور اس میں ایک پرابلم اور ہے ناظرین بہت غور سے سنیے گا اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہر چوتھا گھر جھوچ رہا ہے مگر اکثر آپ لوگوں کو ایسا مل جائیں گے حضور نجانے کتنے تجربات اور نگاہ فائملی آپ کے سامنے فوراں ابھی آ جائے گی شادی اس لئے ہم کر رہے ہیں بھتیجے سے یہ بھتیجہ ہے گھر میں رہے گی یہ لڑکی جبکہ بچاری یہ ہائی سکول ہے آپ نے ان کو جب وہ بیٹ کرا کے رکھا ہے مگر چونکہ وہ بچپنے میں خالہ بیٹھی تھی اور دادی تھی تو یہ ہو گئے تھا کہ شادی انہی سے ہونا ہے اب وہ مر گئی میں جاری ہے ان کی روح کو شانتی کے لیے تھیکرے کی منگنی ہوتی وہ ٹھیکرے میں پیسے ڈال دیا جاتے ہیں کہ لڑکی ہماری ہو گئی کبھی کبھی یہ بھی ایک دوسرے کو پسند بھی نہیں کرتے مگر مجبوراں شادی ہو گئی اب وہ پھر اچھی نیویتی نہیں یہ سب بلکل غلط بات ہے اور میں تو سمجھتا ہوں ایسا کام بچپن میں کرنی نہیں چاہیے کہ یہ ہماری ہے یہ تمہاری ہے یہ جذباتی طور پر وہی جیسے بچے بیٹھ کے گڑیا گڑے کا کھیل کھیلتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے جی جی ویسے بڑھاپے میں بھی بچے ہی بن جاتے ہیں بزرگ تو وہ گڑیا گڑے کا کھیل کھیلنے رکھتے ہیں دو آدمیوں کی نہ آپ لائف جانتے ہیں نہ ان کا فیڈ جانتے ہیں نہ ان کا مزاد جانتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ شادی کے موقع آئے بھئی حضرت علیہ السلام رسول اللہ کے پاس تھے جناب فاطمہ ان کی بیٹی دی وہیں بچپنے میں کر دیتے منگنی منگنی ٹھیکرے والی صحیح جب شادی کا وقت آیا تب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے لئے موسوٹیبل میچ کیا ہے موسوٹیبل میچ بالکل تو تب انہوں نے دیسائیڈ کیا اور تب انہوں نے شادی کی ضرور نہیں کہ گھری میں ہو دیکھ لو بھائی باہر بھی ہاں نہیں مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں گھر سے باہر نہ جانے پائے یہ بھی غلط دوسرا یہ نقصان دے ہیں اگر کوئی آدمی شادی باہر کر سکی جیسا کہ ایڈوائیس کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ دور شادی کرو تمہارے تعلقات بڑھیں گے بھائی پہلے یہ تھا جیسے مان لیجئے کہ میسٹر ایکس نے اپنی خالہ داد بہن تو شادی کر لی تو خالہ ہی ساس ہو گئی خالو سسر ہو گئے یعنی کوئی نیا رشتہ نہیں بنا لیکن انہوں نے اجنبیوں میں شادی کی تو ان کے جتنے رشتے تھے وہ اپنی جگہ ہیں وہاں پر رشتے بڑھیں اچھا وہاں پھیلنے سے کیا ہوا کہ آپ کا کانٹیکٹ اس علاقے میں ہوا اور ہاں بہن کی شادی نہیں ہو رہی تھی انہوں نے کہا رہے یہاں تو اچھا لڑکا ان کی بھی فکر یہ ہے کہ ہماری بیٹی وہاں ان کی ہے تو ان کا مسئلہ ہم حل کریں یہ تعلقات اس طرح سے پھیلنے لگتے ہیں اور اس سے فائدہ ہو جاتے ہیں لیکن منع نہیں ہے اگر ضرور سوٹیبل ہو اور فس کزن میں بھی شادی ہونا ہو ہو جائے تو کوئی ایسا منع نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو پکڑ لینا کہ ہم تو باہر کرتے ہی نہیں ہمارے خاندان میں شادی ہوتی نہیں یا کہہ دیا تھا انہوں نے اگر وہ سوٹیبل ہے تو شروع ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن یہ کہنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کوئی لاجک تھوڑی ہوتا ہے اچھا چلی ہے ہماری لڑکی ہوئی ایک صاحب نے کہا بھئی یہ ہماری ہے انہوں نے کہہ دیا تھا یار ہم نے تو نہیں کہا ہم اس وقت کیا کہتے ہیں ہم ننڈا اٹھا لیتے کہ واپس لو اپنے الفاظ یہ تب مذاق کی باتیں ہوتی ہیں ہماری بیٹی آئے اچھا کوئی آیا ہماری دوستی آیا ہماری بیٹی نے سلام کیا کر کے پچھوے درجے میں پڑھتی ہے اس کو ہم لے جائیں گے یہ ہماری بیٹی ہے اب اس وقت ہم کیا کہیں گے ہم اس سے لڑیں گے ہاں بھئی انشاءاللہ دیکھ ختم ہو گئی بات محمد صاحب جیسے کہ ابھی ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور ڈفرنسز بہت ہے آپس میں اور کتے رحمی کے ساتھ رہ رہے ہیں یعنی کہ ایک گھر یہ والے بھائی آپ کا جو سوال ہے اس میں جواب خود ہی پنہا ہے اور اس میں دیکھیں جواب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کیوں زندہ رہتے ہیں آپ اپنے لیے زندہ رہیے اپنے لیے دوسری بات ہے آپ لاکھ ظاہر نہ کریں کہ آپ لوگوں میں اختلاف نہیں وہ تو معلوم ہو جائے گا اگر محبت ہوتی ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر اداوت ہوتی ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کو چھپائے رہیں یہ پوسیبل نہیں ہوگا تو آپ دوسروں کے لیے کیوں پریشان اچھا الگ ہو جائیں تو ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پیچ اپ ہو جائے جو دوری آپ کی وہ دور ہو جاتی ہے کہ جب الگ رہے تو پھر کچھ اچھائیاں بھی یاد آئیں کچھ ان کے اس کا خیال بھی ہوا کچھ لحاظ بھی ہوا کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیویم جھگڑا ہو جاتا ہے بیوی چلی گئی اپنے مائکے چلی گئی لڑکے اور میاں یہاں ہیں تب میں نے احساس ہوا کہ اس سے ہمیں فائدہ کتنا تھا اچھا بھئی یہ سب تو تھی صبح چائے مل جاتی تھی ہم سوتے ہوتے تھے نواز کے وقت جگا دیتی تھی کپڑے دھو دیتی تھی وہ مسئلن ہماری تو اس کی اچھائیاں بھی یاد آنے لگتی ہیں ساتھ رہنے میں خالی برائیاں ہی یاد آ رہی ہیں تو بھائیوں میں بھی یہی ہے الگ ہو جائیں اور ایک دوسرے کے مددگار رہیں کیا ضرورت ہے کہ بھائی الگ رہے جب ہمیں اس کو ہماری ضرورت ہوگی ہم آگے بڑھیں گے ہم کو اس کی ضرورت ہوگی معاشرے کے لئے سے نہیں یہ جہاں پڑے رہے ہیں ہم معاشرے کے لئے کیوں زندہ رہے ہیں ہم اپنے لئے یا خدا کے لئے کہ بھائی اللہ کو تو ناغوار نہیں ہے اللہ نے کہا ہا ٹھیک ہے اجازت جو تم کرو تمہیں کوئی اچھاں بذرگوں کو اور گھر والوں کے سمجھنا چاہیے بھائی آپ الگ دور میں زندگی جی رہے ہیں یہ ہمیشہ رہا ہے بھائی اسلامی معاشرے میں ہم کہتے ہیں ہندو سسائٹیم بھی یہ ہوتا ہے آخر میں جب لڑائی ہونے لگتی ہے تو پارٹیشن ہو جاتا ہے الگ ہو جاتے ہیں چلیا کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں وقت تمام ہو گیا ہے ورنہ سوالات تو بہت سے ہیں پرابلم بہت سے ہیں ناظرین دیکھئے سمجھنا پڑے گا ایک دوسرے کو ماحول کو گھر کو کس حالات میں ہمارے بزرگوں نے گزارا تو وہ خالی کھیتری کیا کرتے تھے اب ہم بینگ میں ہم ہیں ہم ٹیچر ہیں ہم فلا درجے پہ ہیں ہمارا بھائی فلا درجے پہ ہم خیال کریں گے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ بلکل اسی طریقے سے رہے جیسے ہمارے اباو اجداد رہا کرتے تھے اس زمانے کے ماحول اس زمانے کے حالات اس زمانے میں کونہ ایک ہوتا تھا مثلا ایک الگ دور تھا آپ ہی حالات چینج ہو گئے تو ہم نے جانوش کے اس پروگرام کو تشکیل دی اور آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں سے چن لیجئے اچھی اچھی باتوں کو اور گھر میں فیملی میں اس کو اپلائی کیجئے دیکھئے کہ کیسے ہو سکتا ہے معاملہ اچھا ہو سکتا ہے تو چاہت یہی ہے خواہش یہی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے اگر کسی گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی جھوڑا ہوا ہے تو وہ ختم ہو جائے اگر محبت سے نفرت میں جا رہے ہیں تو وہ نفرت ہٹا کے محبت پھر سے واپس آ جائے تو ایک آخری اپیسوڈ آپ کی خدمت میں اور پیش کیا جائے گا اس میں بہت سی باتیں ہیں اٹھائے جائیں گے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ کیا کیا جائے بالخصوص جو بزرگ حضرات ہماری اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ذرا وہ سمجھیں کہ کیا کریں گے کیونکہ ان کے اوپر اکثر دار و مدار ہوتے ہیں اجازت دیجئے انشاءاللہ کے لئے اپیسوڈ میں حاضر ہوں گے خدا حافظ